بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوننٹس 10 Mathematics Science Group Exercise 1.4 آج میں نے بات کرنی ہے قویسر نمبر 2 کی پریویس لیکچر میں ہم Exercise 1.4 کے قویسر نمبر 1 کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اس سے پہلے Exercise 1.4 کا introduction آپ ضرور کر لیں وہ ویڈیو uploaded ہے اور پلیلس میں موجود ہے تو جی دیکھئے گا قویسر نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے under root x plus 3 is equal to 3x minus 1 اب چونکہ square root ہے تو values نہ یہ value side پہ جا سکتی ہیں نہ وہ والی side پہ کیا کر سکتے ہیں کہ taking square on both sides اس کا بھی square لے لیا اور اس کا بھی square لے لیا یہاں square square root cancel ہو گیا تو x plus 3 as it is بچ گیا اب یہاں پہ غور کیجئے گا فرمولہ بن رہا ہے a minus b کا whole square اب a minus b کا whole square کس کے اکلوتے فرمولہ a square plus b square minus 2 a b x plus 3 as it is آ گیا 3 کا square 9 ہو گیا x کا square x square ہو گیا 1 کا square ہمارے پاس 1 آ گیا minus 2 multiply by 3 x کتنا ہو گیا 6 x equal کے اس side پہ 0 رہ جائے گا جب ان دونوں کو ہم اس side پہ لے جائیں گے یہ ساری value جو ہے ہمارے پاس as it is آ گئی نیچے یہ آ گئی plus x اس side پہ جا کے minus x ہو گیا plus 3 اس side پہ جا کے minus 3 ہو گیا next 9 x square as it is آ گیا minus 6 x اور minus x minus 7 x ہو گیا minus 3 میں سے plus 1 نکالنے تو minus 2 آ گیا equal کے side پہ بچ گیا ہمارے پاس 0 اب 0 equal ہے اس کے یا یہ equal ہے 0 کے ایک ہی بات ہے تو ہم 9 x square minus 7 x minus 2 کو equal to 0 لکھ سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس دھیان دیجئے گا یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہم pairs بنانے لگتے ہیں تو last والی value کو ہم نے first والی سے multiply کرنا ہوتا ہے first والی value کے coefficient سے two 9s are 18 تو ایسے دو pair ڈھونڈیں جنہیں multiply کریں تو minus کا 18 بن جائے اور plus minus کریں تو minus کا 7 بچ جائے ایسے کون سے pair ہو سکتے ہیں جنہیں multiply کریں تو minus کا 18 بن جائے انہیں multiply کریں تو minus کا 18 بھی بنے گا اور انہیں plus minus کر دیں minus 9 میں سے plus 2 نکال دیں تو minus کا 7 بھی بچ جائے گا it means that یہ ہمارے دونوں pairs ہیں اور درمیان والا variable دونوں کے ساتھ لگ جائے گا اور یہ ہمارے pairs آگئے اب 9x سکیر ہمارے پاس as it is آگیا minus 2 ہمارے پاس as it is آگیا یہ دو جو ہمارے پاس pairs ہیں انہیں اٹھا کے میں نے درمیان میں رکھ دیا اب دیکھئے گا کہ 9 کا table دونوں پہ جا رہا ہے x دونوں میں common ہے تو 9x common لے لیں x کا سکیر ہے ایک x بچ گیا 9x کا table 9x پہ one time یہ plus کا plus 2 دونوں میں سے common لے لیں یہاں ہمارے پاس x بچ گیا 2 کا table 2 پہ one time is equal to zero 9x کو ملا دیں plus 2 کے ساتھ تو 9x plus 2 اور بریکٹ میں کیا چیز common ہے x minus 1 is equal to zero اب 9x plus 2 ہے یہ بھی zero کے equal x minus 1 ہے یہ بھی zero کے equal minus 1 اس سائیڈ پہ جا کے plus 1 ہو گیا plus 2 اس سائیڈ پہ جا کے minus 2 اور 9 نیچے کیا ہو جائے گا divide جی سٹوڈنس یہ ہمارے پاس ہو گیا x is equal to minus 2 by 9 اور x is equal to 1 اب ان دو answers کو ہم اٹھا کر direct solution set میں put نہیں کر سکتے جب تک ہم انہیں check نہیں کر لیتے تو check کر لیں x is equal to minus 2 by 9 کو بھی اور check کر لیں x is equal to 1 کو بھی question میں جہاں جہاں پہ x تھا میں نے وہاں وہاں پہ minus 2 by 9 رکھ دیا اس کا میں نے lcm لیا تو میرے پاس یہ چیز آگئی 3 کا ٹیبل 9 پہ 3 ٹائم minus 2 by 3 ہمارے پاس بچ گیا minus 1 اور اس کا میں نے بزید آگیا lcm لیا ہمارے پاس آگیا minus 2 minus 3 دونوں minus کے ہیں علامت minus کی عداد جمع ہو جائیں گے digit plus ہو جائیں گے تو minus 5 by 3 جب کس کا ہم نے lcm لیا تو under root 25 by 9 آ رہا ہے اور یہ اس کے equal تو نہیں ہوتا 25 by 9 under the root is equal to minus 5 by 3 تو نہیں ہوتا so it is not possible it means that minus 2 by 9 جو ہے اپنی اس equation کو اس question کو satisfy نہیں کر رہا it means that minus 2 by 9 جو ہے کیا ہوگا extraneous root ہوگا solution set میں شامل نہیں ہوگا اب جب کہ ہم نے x is equal to 1 کو چیک کیا جب ہم نے 1 x کی جگہ پھوٹ کیا جہاں جہاں x تھا ہم نے question میں وہاں 1 پھوٹ کر دیا 3 plus 1 4 آ گیا 3 ones are 3 minus کا 1 ہو رہا ہے 3 minus 1 2 آ گیا آپ جانتے ہیں کہ under root 4 is equal to 2 ہی ہوتا ہے تو it is true it means that x is equal to 1 جو ہے اپنے equation کو satisfy کر رہا ہے x is equal to 1 جو ہے وہ solution set کے اندر شامل ہوگا جبکہ minus 2 by 9 کیا کہلائے گا extraneous root کہلائے گا because یہ اپنی equations کو satisfy نہیں کر رہا تو student امید ہے کہ آپ کو اس question کی part number 2 کی clearly سمجھ آئی ہوگی اور جلد ہی part number 3 آپ کے سامنے solve کریں گے thanks for watching this video موسیقی